یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو آج میں بنا رہی ہوں کریمی چکن میکرونی سموسا اگر آپ کو اس کی ریسی پہ انگلش پہ ریٹن چاہیے تو ڈسکرپشن باکس پہ مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پہ جوئن کرنا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس پہ مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیے یہ بناتے ہیں کریمی چکن سموسا اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے سموسا پٹی کی ریسی پی میں لنک دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں وہاں دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے میکرونی بوئل کر کے رکھ لیں تو اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی تھک کریم دودھ بٹر اس کے بعد یہ چکن ہے اس کو بوئل کر کے اس کو اچھی طرح مشین میں پیس لیں باریک کر لیں یا شرٹ کر لیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی گاجرے یہ فروزن ہے اور مٹر بھی فروزن ہے ان کو میں نے پیس لیا اس کے ساتھ چاہیے ہوگا میدہ کالی مرچ نمک سب سے پہلے ہم اس کا سوس بنائیں گے تو تھوڑا سا اول لیا اس میں میں نے تھوڑا سا بٹر ایٹ کیا ان سب چیزوں کی جو کونٹیٹی ہے ڈسکرپشن باکس میں لکھتوں گی تو وہاں سے دیکھ لیجئے گا کوئی چیز کتنی ایٹ کرنی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے میدہ اور اس کا بنائیں گے وائٹ سوس یہ بہت کریمی اور یونیک سے تو اس میدے کو ہم نے بھوننا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اس کا کچھاپن حتم ہو جائے اور اب یہ میدہ بھوننے ہو چکا ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایٹ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے ہیٹ آپ نے اس کی میڈیم ہی رکھنی ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سوس تھک ہونا شروع ہو جائے گا ٹرائے کریں کہ اس کے اندر کوئی لمس بغیرہ نہ بنے تو یہ دیکھئے سوس کیسے تھک ہو رہا ہے اب آستہ آستہ دوسرا بھی دودھ ایڈ کرتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں اچھی طرح میں نے سارا دودھ اس کے اندر ایڈ کر لیا اور اب اس کی ہیٹ ٹوڑی ہائی کر لیں گے اس کو تھک کرنا ہے ہم نے وڈیو کو لائک کرنا مد پھولیے گا اور پیارے پیارے کمنٹس کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سب موسا پٹی کی ریسیپی ہے وہ میں الگ سے اپلوڈ کر چکی ہوں اس کا لنک میں کمنٹس باکس میں بھی ڈال دوں گی ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی تو وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو یہ ابھی کریم ایڈ کی ہے اس کے اندر میں نے تھک کریم اور نمک اور کالی مرچ نمک کالی مرچ اپنٹس کے مطابق آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مکس کریں اچھے سے اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر ایڈ کریں گے جو چکن اور سبسیاں چکن میرے پاس میں نے پہلے سے بول کر کے رکھا ہوتا ہے فریز کر کے تو جب مجھے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو میں اس کو نکال کے بلندر میں پیس لیتی ہوں تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہو بول کرنا آپ نے ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون گرم مسالہ ایک جوہ یا دو جوہ لسن کے ڈال کے اس کو بول کر لیں تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو اسی طرح پوٹیاں اس کی رکھ سکتے ہیں فریزر میں جب یوز کرنا ہو نکالیں ڈی فروس کریں اور اس کو شرڈ کر لیں یا گرانڈر میں اس کو پیس لیں تو اب یہ میں نے ساری چیزیں اس سوس کے اندر ایڈ کر لی ہیں اس کو ٹھک ہونے دیں گے جب آپ دیکھیں کہ اس سوس کے اندر ببل بننا شروع ہو چکے ہیں تو تاب آپ اس کا گیس آف کریں ابھی اس پہ ببل نہیں بن رہے یہ ابھی سوس ہمارا ٹھک ہونا شروع ہو چکا ہے اب اس کے اندر ببل بننا شروع ہو چکے ہیں اور کریم نے تھوڑا سا اویل بھی ریلیس کرنا شروع کر دیا گیس آف کر دیں گے ٹھنڈا ہونے دیں گے اس مکسچر کو اور جب آپ دیکھیں کہ یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کے بعد آپ یہ کافی ٹھک ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر میکرونی ایڈ کریں تو یہ جو سوس ہے یہ آپ اس طرح بہت پتلا مت رکھئے گا کیونکہ ہم نے اس کو سموسے میں ڈالنا ہے تو سموسے میں تھوڑا سا ٹھک ٹیکسچر ہی ہونا چاہیے تب ہی سموسہ صحیح سے جڑے گا اور پکے گا تو اب اس کو مکس کر لیں گے میکرونی کے ساتھ اور تھوڑا سا سوس میں نے رکھ دیا ہے باقی میں نے یوز کر لیا ہے تو اب یہ سموسے کی جو سٹفنگ ہے بلکل تیار ہو چکی ہے سموسہ بنا لیں گے بھی تو سب سے پہلے اس طرح جو ریڈی میٹ پٹی میں نے بنانی آپ کو بتائی ہے وہ لے اور اس کی شیپ جو مرضی آپ شیپ بنا لیں سموسے کی رول بنا لیں تو اب اس طرح ایک طرف سے آپ کھول کٹ لیں ایک طرف سے اسی طرح رہنے دیں اور اس طرح چھوٹا سو سموسہ میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں پھلے تو اس طرح یہ شیپ بن جائے گی اب اس کی اندر آپ سٹف کر لیں یہ جو کریمی چکن میکرونی والا تیکسچر ہم نے بنایا تھا یہ یہ ایڈ کر دیا اس کی اندر اب آپ اس کو اچھی طرح بند کر لیں آپ اس کو انڈے کے ساتھ بھی بند کر سکتے ہو لیکن میں نے میدے کو گھول کے پانی کے اندر تو اسی کے ساتھ میں اس کو بند کر رہی ہوں تو اس کے ساتھ صحیح اچھے سے بند ہو جاتے ہیں کورنر بھی سارے کوئی اوئل نہیں چاہتا ہے اس کے اندر تو اس طرح کر کے میں باقی کی بھی سموسے بنا لوں گی اور بنا کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی فرائی کرنا اصل میں میں نے تیل رکھتی ہے دوسری سائٹ پہ گرم ہونے کے لیے تو اس کو تقریبا ہم نے میڈیم ہیٹ سے پہ ہی رکھ کے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ جو پیسٹری وغیرہ ہے اندر سے بھی اچھے سے پک جائے سموسے بنا لیے میں نے تو یہ رہا تیل اور آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں دو تین ہی ایڈ کروں گے بھی بڑا یونیک سا اس کا فلیور تھا ایک اور میں نے بھی فرس ٹائم ہی ٹرائی کیے ہیں بہت مسے کے بانے تھے مجھے اس طرح کی جو کریمی ٹیکچر والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں زیادہ سپائسی نہیں اچھی لگتی تو مائلڈ ہوں وہ زیادہ مجھے اچھا ٹیس آتا ہے اس کا اب اس کے اوپر آپ اس طرح آئل گراتے جائیں چمچ کی مدد سے تاکہ یہ اچھی سے ہر طرف سے پکے میں نے ان کو تقریبا آٹھ سے نو منٹ کے لیے آئل میں پکایا ہے بلکل ہلکی ہیٹ پہ تو اب آہستہ آہستہ یہ اپنا کلر چینج کرنا شروع کریں گے تو یہ انہوں نے سے موسونے کلر چینج کرنا شروع کر لیا تو اب میں ان کو نکالوں گی تیل سے آپ کو کٹ کر کے اس کا انسائٹ لک پہ دکھا دیتی ہوں جی یہ رہے ہمارے کریمی چکن میکرونی سموسہ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مات بھولیں میرے چینل کو اپنے فیملی فرنڈ سب کے ساتھ شیئر کریں ان کو بولیں اس کو سبسکرائب کریں ملتی ہو نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ